وہ وقار زکاہ کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے ان کا میں نے محترم کا ایک کلپ دیکھا مجھے خیال ہوا ہے اور یہ بیان میں بتانے کا ہے وہ وقار زکاہ صاحب نے کیا کیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے نہ دو کے محترم جا رہے ہیں اور محترم صاحب اپنا کلپ بنا رہے ہیں اور اس کا نام لکھا ہے سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو ہائی باس رہا ہم نے سو چوہے کھا کے بلی چلی مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یار یہ کیا تو وقار زکاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم سو چوہے ہم نے کھایا ہے دن بھر میں لیکن ایک کام ہم اچھا کر رہے ہیں تو یار چلو بلی حج کو جا رہی ہے تو سو چوہے کھا کے اگر اس نے غلط کیا تو حج کرنے کے لیے یہ کام تو اچھا کیا نا تو اس نے کہا اب صبح صبح اٹھیں نہائے دھویں اور فجر کی نماز جا کے پڑھیں تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یار ایک لبرل آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا نا تو چلو ایک اچھا پیغام دیا نا لوگوں کو کہ یار سارا دن آپ بے شک بیٹھ کے سو چوہے کھالو دن کی ابتداء تو تمیز سے کرو نا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سو چوہے کھانے والی بات صحیح غلط ہے اس بحث میں میں نہیں پڑھ رہا کسی کی شخصیت پہ میں نہیں جاتا کہ کون صحیح غلط ہے لیکن میسج بڑا اچھا دے دی ہے میں نے بڑی رپلائے کیا میں نے کہا یار یہ میسج بڑا خاندانی دی ہے بہت سے لوگوں کو شاید اس سے خیال ہو کہ یار دن بھر جو مرضی بدماشیاں کریں دن کی ابتداء تو کم از کم تمیز سے ہو جائے نا تو صبح صبح نہاں دھو کہ آپ کبھی نہاؤ نہیں بے شک سردیوں میں وضو کر لو آپ بیسے نہاں کے آؤ ٹھنڈے پانی سے مزا نہ آئے پیسے واپس